اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان اپنے مہمان ڈاکٹر مہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر مہ کیسے مزاج ہیں آپ کے جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں آپ اپنا بتائیے آپ کی آنکھیں مجھے کافی پیلی پیلی لگ رہی ہیں لگتا ہے آپ کو یرکان ہو رہا ہے آپ صبح اٹھنے سے پہلے دو گلاس پانی کے پی لیا کریں اس سے آپ کو کافی افاقہ ہوگا ڈاکٹر میں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ میری فکر نہ کریں آج کی خبر پر بات کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ترکی کا مشہور ڈراما ارتگل غازی جس قدر پاکستان میں مقبول ہوا ہے شاید ہی کہیں ہوا ہو آن جی یہ دیکھیں نا ہماری پیاری پاکستانی قوم جسے چاہے اسے شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں طریق سے بہت زیادہ پیار ہیں میں نے سنا ہے کہ علیمہ ختون پاکستانیوں کی مبت کی وجہ سے پاکستان تشریف لارہی ہیں اچھا ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ پاکستان آ رہی ہیں اس کا مطبل ہے کہ آپ کو شوشل میڈیا کی خبروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا علیمہ ختون کی خواہش ہے کہ وہ پاکستانی قوم سے بکلم خدا آ کر مافی مانگیں مافی؟ ایسی کون سی بات ہو گئی کہ وہ صرف پاکستانی قوم سے مافی مانگنے آ رہی ہیں؟ جی 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 وہ علیمہ ختون کا رول ادا کر کے نہ پشتا رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے انسٹاگرام پر تصویریں دیکھ کر ساری پاکستانی عوام انہیں کامنٹس میں اسلام اور اسلامی لباس پہننے کا درس دے رہی ہے جس پر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاکستان میں بکلم خود آ کر نہ صرف دوبارہ اسلام قبول کریں گی بلکہ ساری پاکستانی اوٹنوں کی طرح شلوار کمیز پہن کر گمہ کریں گے اور وینا ملک جو ہے نا ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ انہیں اسلامی اقدار سے روشناس کروائیں گی نہیں یہ بات تو غلط ہے وہ ایک ایکٹریس ہیں اور انہوں نے یہ رول بڑی عمدگی سے ادا کیا ہے اور وہ ساتھ ساتھ ایک مادل بھی ہیں دیکھئے آٹھ سو سال کے عرصہ میں قوموں کے لباس میں تبدیلیاں رونما ہو ہی جاتی ہیں اب تو سب ترکش یورپی لباس ہی پہنتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی کو غلیمہ ہاتون کے لباس کی وجہ سے ان پر تنقید کرنی چاہیے نہیں جی مانگنے دیں مافی مافی مانگنے میں کیا آرج ہے اس عظیم قوم سے کس کس نے مافی نہیں مانگی آنے دیں ان کو پاکستان اسی بانے وہ پاکستان میں کٹر اسلامی معاول کو دیکھ کر شاید متاثر ہی ہو جائیں ویسے معاول بنا ہوئے تو میں آپ سے ایک اور ٹاپ سیکرٹ بات ہی نہ شیئر کر دوں وہ سیکرٹ خبر یہ ہے کہ ارتغل غازی بھی بہت جلد پاکستان تشریف لا رہے ہیں ہمارے پی ایم صاحب سے خصوصی ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے کیا مطلب آپ کا وہ بھی مافی مانگنے آ رہے ہیں آپ کو اب تک تو یہ پتہ چل گیا یہ ہوگا کہ پاکستانی قوم ارتغل غازی سے کتنا پیار کرتی ہے اور اسے اپنا ہیرو مانتی ہے اب دیکھیں نا پاکستان میں ہر جگہ ارتغل غوری ہے جی ہاں یہ بات تو ہے اسلامی تاریخ کے جتنے بھی جرنیل ہیں وہ سب ہمارے ہیرو ہیں اور ہمیں ان پر فخر بھی کرنا چاہیے ہاں جی بلکل ایسا ہی ہے ارتغل غازی خان صاحب سے شپیشل ریکویسٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ پائی جان یا تو پاپڑوں کے پیکٹ سے میری تصویریں ہٹوا دیں اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے جرنیلوں کو کم از کم پاپڑ کے پیکٹوں پاریس ہی میرے مطاعت کر دیں بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی داکٹر میں آپ فکر نہ کریں پاکستان ایک ملک کا نام ہے اور اس کی اپنی جمہوری حکومت ہے یہاں پر مختلف قبیلوں کی حکومت تو ہے نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر بہاوت کر دے ناظرین مجھے اور ڈاکٹر میں کو دیجئے اجازت اپنے اگلے پروگرام ٹھوڈا ہافیز موسیقی